مہدے دس ہجار ورسوں کی تفسیہ کے بعد برحمہ جی نے جب اپنے تیار کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک مہا پرس کڑے ہیں جن کے دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھ دو کان دو پیر ہاتھ میں کلن دوات لیے کھڑے ہوئے ہیں برحمہ نے ان سے پوچھا کہ اے مہاب انہیں آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی سریر سے اتپن مماناؤں ہیں تو انہوں نے کہا آپ ہمارے سریر سے اتپن ہیں اس لئے آپ کا نام چتگوٹ پر رکھا جاتا ہے اور آپ کا ایس ونس کا بھویس اجول کریں گے آجی کے دن یم راج نے اپنے بہن کے گھر بھوجن کیا تھا اس کے آسیروات دیا تھا کہ آپ یوں گاہی ہو کائست وار کے لوگ آج کے دن سبھی لوگ جو چتگوٹ کے ہیں کہ انہوں کلم دوات کی پوجا کرتے ہیں یہ مندیر ہے سری چتگوٹ مندیر جو ایک ٹرس کے دورہ سنچالیت سے سری چتگوٹ جلد کل پیار ٹرس یہاں پر مک روپ سے بھگوان کو چڑھاوا چڑھتا ہے ان کا سنگار ہوتا ہے سبھی لوگ آتے ہیں کلم دیکھنی سے پوجا کرتے ہیں اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے یہ کتھا میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے کائست سماج کو پوجا وہ اوپر گیا آج ہی کے دن راجہ سوغات نے جو کی دھرم کو پوری طرح سے بھول گیا تھا پاپ کرن میں لپ تھا چپگوٹ کی پوجا کی کائست سماج کے ساتھ بیٹھ کے پوجا کی سرک روکو پرات ہوا یہ مندیر ہے سن 1966 میں استعاپیت ہوا تھا جس کے بھومی داتا ہے سری کائل آسنا سرواستو جن کی پجما پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس کے پرپرسم ادھاک سے سری ڈی ایسنا سرواستو یہ ایک سرک کے زورہ سن چاریت ہوتا ہے آج کی دن سبھی کائست پورے چھت گئے کائست بندو یہاں آتے ہیں ہون یگ در پر سرپڑ کرتے ہیں اور بھگوان ان کو آسیرواز دیتے ہیں اور وہ سماج میں پوجینیہ ہوتے ہیں